بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تین ایسی خبریں آج کی جو بتا رہی ہیں کہ چلاکی کس طرح سے مہنگی پڑی ہے پی ڈی ایم کو خاص طرح پر مریم نواز ہو نون لیگ ہو یہ سب مل کر بڑے چلاک بند رہے تھے اور سپریم کورٹ میں اچانک ایسا کیا کام ہو گیا کہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے ایف آئی اے کو خط لکھا ہے یعنی جس شخص پر الزام ہے ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے وہ خود خط لکھ رہا ہے کہ میں شامل تفتیش ہونا چاہتا ہوں ایف آئی اے کے ٹیم آ جائے مجھے تفتیش میں شامل کرے میرا جواب شامل کرے مجھے ویڈیو لنک پر لے اور اب دیکھئے ایف آئی کے ٹیم ہی نہیں آ رہی اس خط میں عمران خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ایف آئی اے نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے اشاروں پر کام کر رہا ہے اب یہ ممنوع فنڈنگ کیس انہی کیسز میں سے ایک ہے جس میں بھرپور کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کو گھرا جا سکے کسی طرح سے گرفتار کیا جا سکے کچھ تو کیا جائے اب جن بھروں تحریک نے الگ سے پی ڈی ایم کی حکومت کی ناک میں دم کر رکھا ہے اور اسی لئے آپ جا جا کر آپ دیکھتے ہیں پولیس اہلکاروں سے علانات کروا جاتے ہیں اس کی ویڈیو ساتھ ہی بنائی جاتی ہے اپنے حکام کو خوش کرنے کے لیے ان تک یہ چیزیں پہنچانے کے لیے کہ اس کو میڈیا میں پھیلا دیا جائے کہ گھروں کے باہر جا کر کہہ رہے ہیں جی آئیں اور گرفتاری جو دینا چاہتے ہیں وہ آ جائیں دیکھیں خالی ہے خالی ہے تو یہ لوگ جو پشاور میں اتنی بڑی تعداد میں ہزاروں لوگ نکلے وہ کیا تھے جیلوں کے باہر جا کر وہ کھڑے تھے تو اندر ڈالتے ہیں ان کو ہزاروں لوگ تھے ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا یہ جو دوسری طرف کا پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ پھر پکڑا جاتا ہے جب پروپیگنڈا ہوگا تو وہ پکڑا جائے گا حقیقت یہ ہے کہ اتنے لوگوں نے جب آپ کہتے ہیں جی ایک سچوالی سی خلاف ورزی کی لہور سے جو کام شروع ہوا تو آپ نے تو پکنٹ چوز کیا کہ اسی یا سوئی لوگوں کو لیڈرشپ کو گرفتار کر لیا پھر اندر بھیج دیا اندر بھیج دیا آپ کے اس ظلم کے بعد کہ کبھی کسی کو کہاں کسی کو کہاں بھیج رہے ہیں کسی دور دراز جیل میں کہ بڑا جناب اس کو ٹورچر ہوگا کھانا پینا اس طرح نہیں مل سکے گا پریشان ہوں گے تو یہ تو معاملہ رک جانا چاہیے تھا لیکن پھر فیاضل حسن چوہان ظلفی بخاری جن کے بارے میں کہا تھا ظلفی بخاری ہے تو بھاگ جائے گا یہ کرے گا وہ بھی گرفتاری دے رہا ہے لوگ آ رہے ہیں شیخ رشید جا رہے ہیں جی راول پنڈی میں سب سے بڑا شو ہو جاتا ہے پر پشاور میں اتنے لوگ نکلتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے ان کو تو فیل ہو جانا چاہیے تھا ڈر کے بیٹھ جانا چاہیے تھا لوگ پھر تو پھر کیوں نکل رہے ہیں ایک تو ہمارے ہاں یہ سمجھاتا ہے کہ جیل بھرو تحریکہ مطلب یہ ہے کہ بائیس کروڑ لوگ نکلیں گے اور جا کر جیلوں میں جا کر بیٹھ جائیں گے یا سڑکوں پر آ جائیں گے جس طرح بھوک ہڑتال ہوتی ہے جیل بھرو تحریک ایک علامت ہے ایک رزیسنس کی پر عمل احتجاج کی کہ اب آپ نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا ظلم اور جبر اتنا کیا ہے کہ اب لوگ خود آگئے ہیں کہ آؤ ہمیں گرفتار کرلو اور گرفتاریاں آپ نے کی ہیں اور اس کے بعد بھی ظلم جاری رکھا ہے خیر وہ ایک اور طرف معاملہ چل رہا ہے اور یہ اس طرح سے ہائی لائٹ اس لئے نہیں ہو رہا کہ اب سپریم کورٹ میں اتنا بڑا معاملہ آ چکا ہے کہ اب کیا نوے دن کے اندر الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے آئین بڑا واضح ہے اب نظر یہ آ رہا ہے کہ جب آپ نے قانونی مشغافیوں پڑھنا ہو تو یہی ہمارا نظام انصاف رہا ہے کہ جس طرح کہتے ہیں زرداری صاحب نے کہا تھا میں سسٹم جیلیشل سسٹم کے ساتھ بھاگتا ہوں اور اس کو تھکا دیتا ہوں اب وہی کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ بھی لیکن لگتا ہے یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان امترہ بندیال صاحب کسی بھی طرح سے آئین کو توڑنے سے بچانے کی بھرپور کوشش میں ہیں اب اسی کوشش میں ہوا یہ کہ ایک عدالت کے اندر ایک چلاکی پکڑ لی گئی اور وہ بڑی دلچسپ ہے کہ عدالت میں کیا ہوا اس پر آنے سے پہلے میں ایک اور چیز ارز کر دوں کہ اب آوڈیو وڈیو لیکس کا معلہ بھی ہائی کورٹ میں چلا گیا ہائی کورٹ میں بقاعدہ درخواست چلی گئی ہے اور جو پنجاب کی سینئر سینٹر کی صدر ہیں یاسمین گاشت صاحبہ پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے درخواست دی ہے وکیل صاحب کی وساطت سے کہ یہ پرائیویسی یہ بریچ ہو رہی ہے یہ آئین میں یعنی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں جو ریاست کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کی ذاتی آزادی کسی شخص کی اس کا احترام کرے گی اس کی ذاتی آزادی کا اس کو توڑا جا رہا ہے اور اداروں کی سطح پر حکومت کی سطح پر توڑا جا رہا ہے یہ کتنی خوفناک بات ہے کہ اس سے وہ آزادی چھین لی گئی یعنی اب لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ اچھا فون پر میں بات کر رہا ہوں تو پتہ نہیں اس میں سے کیا چیز نکال کر کیا جوڑ کر کیا چلا دیا جائے گا یہ آپ سوچئے کہ کتنا بڑا آپ سنجھیں کہ ایک آزاد انسان کے لئے کتنا کرد ہے کسی آزاد معاشرے میں کسی محذب معاشرے میں کسی ملک میں یہ کام نہیں ہو سکتا اس پر اتنا شدید احتجاج ہو کہ حکومت ہی چلی جائے کوئی ایک اس طرح کی آڈیو لیک ہو جائے ہم ہوتی چلی جا رہی ہیں ہوتی چلی جا رہی ہیں اور یہ کام دھڑلے سے کیا جا رہا ہے تو اس پر ڈاکٹر آسمین دارچسی صاحب سے چلی گئی ہیں یہ ایک مسئلہ بن جائے گا حکومت کے لئے بتانا پڑے گا کیونکہ اس میں انہوں نے چیف سیکٹری اس میں وزارت دفاع اس میں وزارت داخلہ ان سب کو انہوں نے فریق پر آیا کہ بتائیں کیوں لیک ہو رہی ہیں آڈیوز کون کر رہا ہے کس نے حق دیا ہے اس طرح سے کہ جناب جو لیڈیوشپ ہے پولٹیکل لیڈیوشپ اس کے آڈیو ویڈیوز اور اس طرح بنائے جائیں جوڑے جائیں لیک کیے جائیں اور انہوں نے پی ٹی کو بھی کہایا کہ اس معاملے کو روکا جائے ایک یہاں پر جو الٹا لینے کے دینے پڑا گیا آڈیو لیکس کے چکر میں پھر ججز پر جو اٹیک ہے اس پر معاملات خراب ہو رہے ہیں وہ بھی ظاہر آنے والے دنوں میں بڑا مسئلہ ہوگا کہ پھر ہر ایک کو حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ کہے تحریک انصاف بھی کہے گی کہ جناب یہ ججز ہیں یہ ہمارا کیس نہ سنیں اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہاں کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ ٹریانٹ کے سن رہے ہیں وہ جی ہمارے خلاف فیصلہ دیتا رہے ہیں وہ بھی یہ کیس نہ سنیں وہ کس طرح سے بینچ بنا رہے ہیں جس طرح بینچ پر اعتراض ہے ان کو کیا حق ہے کہ وہ اس طرح بینچ بنا رہے ہیں یعنی خود فروک اچنائک صاحب نے لکھ کر دیا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ دو ججز جو ہیں یہ نہ سنیں ہم نے تو لکھ کر دے دیا ہے تو اب یہ جو ایف آئی اے کی طرف سے تھا عمران خان نے بیفتاری عمران خان نے خود ظاہر کر دے کیونکہ ابھی بینکنگ کورٹ میں یہ معاملہ جانا ہے تو عمران خان صاحب نے خود بتا دیا ہے کہ وہ تو خود شامل تفتیش ہونا چاہ رہے ہیں وہی بات اکثر آپ دیکھتے ہوں گے عمران خان صاحب کی ویڈیوز کے پیچھے وہ ایک گانہ لگا ہوتا ہے لڑو مجھے آونا اور وہ اس طرح سے کہ میں تو خود آ رہا ہوں جیل برو تحریک کی طرح وہ یہ بات کر رہے ہیں اب آ جاتے ہیں جناب سپریم کورٹ کی آج کی سماعت اور جو اس میں سب سے بڑی کانٹروورسی جنریٹ ہوئی کہ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ جناب ہم بڑے چالاک ہیں اور ہم ان دو ججز کو جناب دیکھنا کیا کرتے ہیں ہم تو مافیاں ہیں ایسی کی تیسی ہم نے ان کی تصویریں چلا دیئے اس پہ سنیئے کہ کیا ہوا ہے اتنی لمبی بحث کریں اس طرح کے پوائنٹس لے کے آئیں کہ جناب کیس ہی نہ چال سکے بنیادی نکتہ سیدھا سائین میں لکھا وہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں ہر صورت اس سے آگے نہیں جا سکتے اب وہ کہتے ہیں نوے کے نو سو دن ہمیسی میں گزار دیں گے کہ یہ بینچی ٹھیک نہیں ہے فل کوٹ بنایا جائے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ یہ قابل سماعت ہے بھی یا نہیں اچھا پھر یہ کہ جی سوہ موٹو کیوں لیا ہے سوہ موٹو ہی نہیں لینا چاہیے اچھا ایک چیز میں اعتز کر دوں کہ سوہ موٹو کے نہیں بھی ہے تو درخواستیں موجود ہیں اسلامت ہائی کورٹ بار کی تو وہاں پر چلا جائے گا سپیکرز بھی پہنچے ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں پہلے ہی معاملہ گیا ہوئے ہیں پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ گیا ہوئے ہیں تو یہ آخر کب تک خیر منائیں کتنا بھی ڈیلے کر لیں گے یہ ملک اب اس چیز کا یہ نظریہ ضرورت کا ان حملوں کا متعمل نہیں ہو سکتا جو حالات ہو گئے ہیں معاشی طور پر جو سیکیورٹی کی حالات ہو گئے ہیں جو چیلنجز سیاسی طور پر ہو گئے ہیں اس میں اس آئینی بہران کا ملک متعمل نہیں ہو سکتا اس میں سپریم کورٹ کی تباہی کا اس پر حملے کا اس کو توڑنے کا ججز کو آپس میں لڑانے کا ملک متعمل نہیں ہو سکتا یہ مافیا کی چلاکیاں اب نہیں چلنی اچھا جناب سپریم کورٹ پنجاب اور خبر پختون خواب انتخابات کی تاریخ کے تائیون کے حوالے سے از خود نوٹس کی سماعت ہوئی درانے سماعت پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق اچنائک نے حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کا مشترکہ بیان پڑھتے ہوئے کہا یہ اب یہ مشترکہ بیان پڑھ رہے ہیں ہے پیپلز پارٹی کے وکیل لیکن مشترکہ بیان کا پڑھ رہے ہیں کہ دو ججز کے بینچ میں شامل ہونے پر اطراز ہے جسٹس اجازل احسن اور جسٹس مزاہر نقوی اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر دیں واب بھائی واب آپ بدماشی چک کریں کہ جی ہمارا مشترکہ بیان ہے اور پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی یہ میری لیڈرشپ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے سال لیڈرشپ یعنی فضل الرحمن صاحب زرداری صاحب شہباز شریف یہ ان کی طرف سے ہے کہ یہ ججز نہ سنے کیس کمال اجی اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ جو چراکی کی میں بات کر رہا ہوں ہوا یہ کہ جب انہوں نے کہا فاروقشن آئیٹ صاحب نے کہا جی مسلمی قنون پیپلز پارٹی جے ای آئی فیک کا مشترکہ بیان عدالت میں پڑھنا چاہا وہ روشن پرائی پڑھا بیان میں کہا گیا کہ دونوں ججز مسلمی قنون اور جے ای آئی فیک ہے کسی بھی مقدمے کی سماعت نہ کریں مطلب ہمارے کسی مقدمے کی سماعت نہیں کر سکتے یہ دو ججز کیونکہ ہم نے کہا دیا مطلب ملزم بھی ہم ہوں مجرم بھی ہم ہوں لیکن فیصلہ ہم کریں گے کہ قاضی کون ہوگا ارے واہ اچھا پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں اتراز ہے ان دو ججز پر کہ یہ بینچ میں کیوں ہیں اتراز کرنے کا فیصلہ ہمارے قائدین نے کیا ہے ہمارے قائدین ہیں نا جی وہ فیصلہ کریں گے کہ کون جج ہوگا کون جج سنے گا کون سا بینچ بنے گا کس طرح کا ہوگا چینجز چس وہ سمجھ دی کچھ نہیں رہے حالکہ ان کا اختیار ہے استحقاق ہے کہ وہ جس طرح کا بینچ بنائے بنائیں اب یہ بھی ان سے چھیننا چاہیں گے ظاہر ہے کہ چاہتے ہیں تمام ادارے یہی طرح ہے کہ اپنے لانڈیاں بنا کر غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں اور اسی لیے ملک تباہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ریاست کھڑی ہوتی ہے اداروں پر یہ کہتے ہیں سارے ادارے ہمارے غلام بن جائیں ان کو پولیس کی طرح جس طرح پنجاب پولیس مشہور ہوگی تھی اس طرح کا کچھ کام کروا دیں تاکہ یہ سب ہمارے ایک سر پر ریاست نہیں لوگوں کو نہیں یہ ہماری ذات کو ہمارے خاندان کے لیے یہ تب ہی تو اٹھارہ اٹھارہ گاڑیوں کا پروٹوکال لیے مریم صاحبہ گمتی ہیں جو کہتی ہیں میری حکومت ہی نہیں ہے یہ حکومت میری نہیں ہے نواز شیف آئیں گے تو سب ٹھیک ہوگا اس کے بغیر نہیں کچھ ہو سکتا اور ایک دن پہلے شباز شیف سے اعلان کرتے ہیں جی سادگی اپنا رہے ہیں ہم سادگی اور ایک سیکیورٹی کی گاڑیوں کسی وزیر کے ساتھ میڈم تو وزیر بھی نہیں ہے اٹھارہ گاڑیوں یہ پھر رہی ہیں وہ سب گودہ میں چیک تو کریں جناب پوری ریاست اس وقت لگی ہوئی ہے ان کو سرو کرنے کے لیے ہر محکمے کا یہ کام ہے سوائیورہ محکمہ ہے بلدیاتی محکمہ ہے بجلی کا محکمہ ہے سیکیورٹی کا محکمہ ہے داخلہ کا محکمہ ہے تمام محکمے اس وقت یہ کام لگے ہیں باغات کا محکمہ اس نے سجانے جو جو محکمہ ہے تمام کا کام یہ ہے کہ مریم صاحبہ جا رہی ہے آ رہی ہے اطلاعات کا محکمہ ہے وہ جناب پیٹی ویوی کے کوریج ہو رہی ہے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی جناب وہ پروڈکشن ہو رہی ہے نہیں ججز کے خلاف یہ دیکھئے نا آپ اچھا ہوا یہ کہ اطر من اللہ صاحب نے بھی کہا یہ معاملہ 184 تین سے متعلق سمجھتا ہوں کیوں نہ یہ معاملہ فل کورٹ میں سنا جائے فاروق نائک نے کہا کہ اس وقت اس کی گھرائے میں نہیں جاؤں گا میرا بھی یہی خیار ہے کہ معاملہ فل کورٹ میں سنا جائے اچھا اطر من اللہ صاحب بھی کہتے رہے پھر فاروق نائک صاحب نے بھی کہا کہ فل کورٹ یہ ہونا چاہیے فل کورٹ یہ نہیں اب اس وقت ٹوٹل سپریم کورٹ کے جزیز کی تعداد 17 ہے ابھی 15 موجود ہیں تو ان میں سے وہ کہتے ہیں جی 15 ہیں تو دو تو یہ مائنس کریں اور باقی تینا جو ہمارا کیس سنیں کیا بات ہے جی اچھا فاروق نائک نے مشترکہ بیان کا متعلقہ پیرا گراف پڑھتے ہوئے کہا یہ دیکھیں یہاں پر یہ سب سے اہم چیز تھی جو سب سے زیادہ جو توجہ طلب تھی لیکن اتنی ہائی لائٹ نہیں ہوئی کیونکہ کسی کی جورت نہیں ہو رہی فاروق نائک نے مشترکہ بیان کا متعلقہ پیرا گراف پڑھتے ہوئے کہا کہ جسٹس اجازل احسن اور جسٹس مظاہر نقمی نے سوہ موٹو کا نوٹ لکھا نوٹ لکھا کہ سوہ موٹو کے لیے کہانا کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ اس کا سوہ موٹو لیں نوے دن کے اندر الیکشن میں ہوتا ہے نظر نہیں آ رہے جس میں انہوں نے وہ جو درخواست نہیں تھی گناہ مہمون ڈوگر صاحب کے لیے سی سی پی او کے لیے اس کو جناب غلط طریقے سے اٹھائے گیا وہ آپس لگے اچھا ان کا معنی نہیں رہے وہ سی سی او صاحب کا فیصلہ بھی آ گیا ہے ان کو سی سی او پر نہیں لگا رہے یہ دیکھیں نا مافیا یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے وہاں پر ان نوٹ لکھا تھا اس پر نوے دن کے اندر الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے تو چیو جسٹس سوہ موٹو لیں فاروق اچنائک صاحب کہتے ہیں گزشتہ روز جسٹس جمال مندوخیل نے ایک نوٹ لکھا یہ سنیے گا ذرا اب فاروق اچنائک کہتے ہیں گزشتہ روز جسٹس جمال مندوخیل نے ایک نوٹ لکھا جسٹس مندوخیل کا نوٹ انتہائی تشویشناک ہے ایک نوٹ ان نے کل لکھا جسٹس صاحب نے کل لکھا اور وہ انتہائی تشویشناک موٹ لکھ دی ہے مندوخیل صاحب نے چیو جسٹس نے کہا کیا آپ کے پاس وہ نوٹ ہے جو انہوں نے لکھا ہے سپریم کورٹ کے جسٹس نے کچھ لکھا ہے اور وہ آپ کے پاس ہے یہ نوٹ تو تحریدی حکمنامے کا حصہ ہے جس پر ابھی دستخط نہیں ہوئے دستخط ہوں گے تو کسی کو ملے گا وہ تو ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ایک طرح سے ہے ابھی تو کسی کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس کیسے پہنچ گیا چیو جسٹس سے دو کرسیاں چھوڑ کر بیٹھے ہوئے مندوخیل صاحب سے ان کو نہیں پہنچا فاروق اچنائک کو ایک پارٹی کے وکیل کو پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم کو وہ نوٹ پہنچ گیا جو جج نے لکھا ہے اچھا وکیل فاروق اچنائک نے کہا کہ یہ از خود نوٹس دو رکنی بینچ کی سفارش پر لی گیا سوال یہ ہے کہ از خود نوٹس لیا جا سکتا ہے واضح کرتا ہوں کہ کوئی ذاتی وجوات نہیں ہیں اب وہاں پر وہ پھر آئیم آئی شائع کرنے لگ گیا وہ ہمارے وکیل لکھ رہے تھے اس وقت جب وہ انہوں نے بتا رہے تھے مندوخیل صاحب بات کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے لکھ ریا وہ سب نے دیکھا ہمارا ریپورٹرز ریپورٹ کر رہے گئے اور ڈائس پر ان کے پاس اس کی کاپی موجود تھی جو بھی کسی اور کے پاس چیف جسٹس کے پاس بھی نہیں ہے جو چیز وہ فاروق اچنائک کے پاس کیسے پہنچ گئی ہر دو صورت میں اس پر تفتیش ہونی چاہیے یہ ہو کیا رہا ہے جج کا نوٹ ان کے پاس اس کی کاپی بہیں پر جو وہ درخواست لکھ کے لائے میں ہیں کہ ہم کہنے ہیں کہ یہ ججز نہیں ہوں گے یہ سارا کچھ ہوتا رہا اچھا پھر چیف جسٹس نے کہا کہ جی عام طور پر شہری عدالتی دیلیز پر دستک دیتے ہیں آج آئین نے دستک دی ہے چیف جسٹس نے کہا پھر یہ معاملہ شیخ رشید صاحب کے وقیل نے بار بار اٹھایا کہ جی مریم نواز نے جلسے کا نام نہیں بغیر تذکرہ کرتے ہو کہا کہ جی جلسے میں آلہ دیا کہ ججز سائبان کی خلاف تذکرہ میں اس گفتگو کی گئی اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس معاملے کو بعد میں دیکھیں گے اب بعد میں دیکھیں گے اگر دیکھا گیا تو پھر دیکھئے گا کہ ہوتا کیا ہے اگر دیکھیں اللہ کریں میں تو کہتا ہوں دیکھیں کہ کس طرح سے ججز کی تذہیق ہو رہی ہے ان کی تصویریں چلا کر ان کی جان کو خطرہ ہے اب آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ کوئی غسرے میں آجائے کہ جی اچھا یہ لوگ ہیں یہ ہیں جناب پانچ کا ٹولا جس کو کہہ رہے ہیں گینگ آف فائیو سپریم کورٹ کے ججز کو کہہ رہے ہیں گینگ آف فائیو تو ان کے ساتھ کیا کوئی بھی کارکون اٹھ کے کیا کر سکتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں مران خلال پر بھی تو عملہ ہوا اچھا جناب پیپلز پارٹے کے وکیل نے کہا جی میری ستدا ہے کہ سپریم کورٹ پہلے ہی پیڈی ایم جانے سے بینچ پر اٹھائے گئے اتراز کو سنیں چیز جسٹس نے کہا کہ عام طور پر شہری دارت کی ڈیلیز پر دستک دیتے ہیں آج آئین نے دستک دی ہے پھر یہ بات بھی ہوتی رہی کہ جناب مندوخیل صاحب نے کہا جسٹس جمال مندوخیل نے کہ جی سیاسی معاملہ ہے پارلیمنٹ میں لے جائیں پھر عطم اللہ صاحب نے رمارکس دیئے کہ جی فل کورٹ بننا چاہیے عدالہ نے کہا کہ پیر کے دن فل کورٹ بینچ بنانے یا نہ بنانے کے سوال پر سمات ہوگی پیر کے دن دو ججز پر اٹھائے گئے اتراز کو بھی سنیں گے اور یہ بھی دیکھیں گا کہ یہ قابل سمات ہے یا نہیں ہے اور پھر اب یہ سمات مزید یہ سمات ساڑھے گیارہ بجے پیر کے دن تک ملتوی کر دی گئی تو جناب یہ بڑی انٹرسنگ ہوتی جلی جا رہی ہے لیکن آخر میں میں آپ سے خبر کہیں تجزیہ کہیں بہت ہی عام شخصیت کچھ ہی دیر پہلے یہ بڈیو بنانے سے کچھ ہی دیر پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ ایک آئینی اور قانونی ماہر بھی بڑے باخبر اس سارے کیس کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں وہ بھی موجود تھے تو دونوں کھڑے تھے اور میں نے کہا جی یہ تو کیس بڑا الجدشتہ جا رہا ہے چھے تین اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نبوے دن کے اندر ہر صورت الیکشنز ہوں گے نبوے دن سے اوپر نہیں آئین نہیں ٹوٹے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ